امران خان سے ملنے کے بیس گھنٹوں کے بعد سلمان اکرم راجہ نے ٹویٹ کیا ہے اور وہ ابھی تک شوقت ہے کہ امران خان آخر کس مٹی کا کس ہونسلے کا بنا ہے کہ ٹوٹ نہیں رہا ہم باہر ازاد پھر کر اس جیسا ہونسلہ نہیں رکھتے جو وہ جیل میں بیٹھ کر ہونسلہ بنائے بیٹھا ہے سلمان اکرم راجہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ امران خان صاحب سے ملے بیس گھنٹے ہو گئے ہیں ٹی وی اور اخبار سے دور سولہ دن کی قید تنہائی کاٹنے والے قیدی کا عظم میرے گمان کی حد سے دور کھڑا مسکرا رہا ہے میں کبھی نہیں ہاروں گا ان سے کہو بھیج دے مجھے فوجی عدالت کے سامنے جیت پاکستان کے کروڑوں انسانوں کی ہوگی سڑکوں پر میدانوں میں ہوگی یعنی اس قدر یہ پاگل ہو چکے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے امران خان کو فوجی عدالت میں بھیجنا چاہتے ہیں لیکن ان کی پلیننگ کیا ہے کیا اس کے بعد کیا ہوگا کیا عوام امران خان کو فوجی عدالتوں میں رہنے دے گی اسے تو آپ فوج اور عوام کو آمنے سامنے کر دیں گے ان کی پلیننگ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس پر عادل راجہ نے کہا کہ حقیقی ازادی کی حقیقی جنگ آخر کار سڑکوں پر ہی لڑی جانی ہے تو یہ ہے دوستو امران خان جو دیکھ رہے ہیں کہ جو مزی ہو جائے عوام فیصلہ کر چکی ہے کتنی دیر عوام کو اور روک لیں گے دو سال سے اوپر تو پہلے ہی ہو چکے ہیں اور عوام نہیں ٹوٹ رہی تو امران خان دوستو وہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں جو یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ عوام جو ہے وہ اب نہیں رکنے والی اس پر حماد عزر نے کہا کہ میرا خدشہ درست ثابت ہوا امران خان تک رسائی محدود کر کے اور ایسیو کا بہانہ بنا کر اس گھٹیا حکومت نے امران خان کو عزیتیں دی ہیں لائٹ بجلی وغیرہ بند کی ہے شہباز گل نے کہا کہ خان صاحب پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں شیف کرنے کی اجازت تک نہیں دی گئی داڑی بڑی ہوئی تھی صرف نوے منٹ کے لیے سیل سے باہر نکلنے دیا جاتا بہنوں کے بارے میں انہیں کوئی خبر نہیں تھی بشرا بی بی پر بھی جیل میں ظلم دھائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ خان نے دو ٹوک انداز میں لیڈرشپ کو ایک ہی بات کہی ہے میری فکر مت کرو چاہے میرا ملیٹری ٹرائل کریں یا کچھ اور میری پرواہ مت کرو میں ظلم برداشت کر رہا ہوں اور آئندہ بھی کر لوں گا میں کھڑا ہوں تم لوگ بھی کھڑے ہو جاؤ قوم باہر نکلے احتجاج کے بغیر حقیقی ازادی ممکن نہیں تو امران خان کی دوستو یہی جو پالیسی ہے اور یہی اب تحریک ہے کہ صرف اور صرف سڑکوں پر اب جو ہے وہ حقیقی ازادی حاصل کرنی ہوگی کیونکہ ایک قانون پر چل کر بہت دیکھ لیا ان کو جو ہے وہ سوفٹ انقلاب کی سمجھ نہیں آ رہی تو یہاں پر اب امران خان بھی یہی چاہتے ہیں کہ عوام سڑکوں پر نکلے اور اپنا حق خود حاصل کرے